مدرکوں نے بڑے طریقے وضع کی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ذکر قلب میں اتر جائے اور تمہارا قلب ذاکر ہو جائے تو تمام سرکولیشن آب بلیڈ کان سے ہوتا ہے قلب سے ہوتا ہے اور قلب سے ہوں کے گزرتا ہے اور قلب ہی پورے جسم میں اس کو بھیجتا ہے خون کو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خون بھی ذاکر ہو جاتا ہے اور ہر سیل اس کا جو ہے وہ نورانی اور ذاکر ہو جاتا ہے تو جتنی مرتبہ وہ سیل آپ کے قلب سے گزرتے ہیں اتنی تعداد ذکر کی ہو جاتی ہے ہے گھر وہ سیلز ہوتے ہیں تو وہ اتنی تعداد ہو جاتی ہے ان کی اور وہ جو ذکر ہے اور وہ جو اس کا جو فائدہ ہے اس میں نہ ریاکاری ہے آئی نہ سنجھے بات وہ ریا سے بگل پاک ہے کیونکہ وہ معاملہ ہے بندے کا اور رب کا اب بات یہ ہے کہ ہماری ہر چیز زندہ ہے تو وہ سیلز جو ہیں وہ بھی ہماری زندہ ہیں اور ہر زندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے آئی نہ سنجھے بات تو صوفیہ کہتے ہیں کہ جب تک تو اتنا ذکر نہ کر لے جتنی خلق کی تعداد ہے تو نے ابھی ذکر پر قدم نہیں رکھا تیری عبادت کچھ عبادت نہیں ہے پھر دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہیں ایک دعا نور جو اب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میری زبان کو نورانی کر دے میرے گوشت کو نورانی کر دے میرے خون کو نور کر دے میری ہڈیوں کو نور کر دے تو وہ ذکر جو ہے جو کلب سے ہوتا ہے اور کلب جاری ہوتا ہے اس سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ ہر سیل نورانی ہوتا ہے اور ہر سیل جو ہے ایک ایک نص میں ایک ایک ورید میں گوشت میں ہر چیز میں داخل ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ چیزیں نور بنتی ہیں تب ذکر کی کامیابی ہے کہ ذکر کامیاب ہوا اور وہی بندہ جو ہے اس میں پھر تذکہ پیدا ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا تو اب جب یہ سب کیوں کرایا جاتا ہے یہ سب اس لیے کرایا جاتا ہے کہ اگر آپ کا جسم آپ کی زبان آپ کا کلب آپ کے روح نورانی نہیں ہوگی ذکر کے ذریعے اس میں نور پیدا نہیں ہوگا تو آپ تجلیات کو اشغال میں برداشت نہیں کر سکو گے یہ پریکٹس اس لیے ہوتی ہے تاکہ جو اذکار اور اشغال کے دوران تجلیات ہوتی ہیں کیفیات میں ان تجلیات کو آپ کا جسم برداشت کرنے کی طاقت رکھے دیکھو جو شخص نماز نہیں پڑھتا نماز میں اتنی سختی کیوں آئی ہے نماز میں اتنی سختی اس لیے آئی ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے کی عادت ڈالتا ہے اور وہ ہمیشہ نماز پڑھتا رہتا ہے اور اسی حالت میں وہ دنیا سے جاتا ہے تو جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تجلی فرمائے گا ظاہر ہونے کی تو نمازی اس کو برداشت کریں گے بے نمازی موں کے بلگر پڑھیں گے کیونکہ نماز کی وجہ سے ان کی روحیں اور ان کے جسم نورانی ہوں گے تو وہ اس کو برداشت کر لیں گے نہیں تو موں کے بلگر پڑیں گے اس تجلی سے وہ محروم ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہر چیز ان کے لیے مشکل ہو جائیں گے اور جو لوگ اس تجلی کو دیکھیں گے برداشت کریں گے ان کے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی نہیں تو مشکل پڑھ جائیں گے اسی لیے بزرگانی اکرام جو ہے اذکار کو جو ہے زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے جیسے ذکر پاس انفاس ہے کراتے ہیں نا ذکر پاس انفاس وہ اسی لیے کراتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ آپ میں نور پیدا ہو نورانیت پیدا ہو جائے آپ میں اور آپ کا ذکر ہمیشہ قلب جاری رہے ذاکر رہے آپ کا کیوں کہ ہم جو سانس لیتے ہیں یہ بارگاہ الہی میں جاتی ہے اور وہیں سے واپس آتی ہے تو جب یہ بارگاہ الہی میں جاتی ہے اور ذاکر جاتی ہے ذکر کرتی ہوئی جاتی ہے تو رب کریم اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے جب یہ نظر رحمت اس پر ہوتی ہے تو یہ واپس آتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر کی نظر لے کر اور جب یہ بغیر ذکر کے بارگاہ الہی میں جاتی ہے تو اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا پھر اور یہ ایسے ہی سرگردہ واپس آتی ہے تو جب یہ واپس آتی ہے تو شیطان راستے میں اس میں اپنا سامان لپیٹ دیتا ہے تو جب یہ ہمارے داخل ہوتی ہے باطن میں تو پھر ہمارے اندر وسوسے پیدا کرتی ہے پھر سکر فجور پیدا کرتی ہے وہ سانس جو ذکر رحمت لے نظر رحمت لے تقویہ پیدا کرتی ہے یہ جو ہوتی ہے یہ ہمارے اندر فسک اور فجور پیدا کرتی ہے اور شیطان کی آلہ کار بن جاتی ہے تو اسی لیے حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ جو ذم غافل سو ذم کافر یعنی کہ کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں کفر جو ہے غفلت ہے وہ جو کافر مطلع وہ بھی تو غافل ہی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ وقت وہ لمحہ جو رب تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے غفلت پیدا کر دے جو لمحہ وہ کفر کا لمحہ ہے تو اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ ذکر پاس انفاس جاری رکھو اپنا